الحمدللہ و بالعالمین و صلات علی رسول کریم رب الشرحلی صدری و یسری امری وحلل اقضتن من لسانی افقا قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم جماعت حضب الحق کی جانب سے آپ کا قادم ابو عبد الحنان عبدالسوحان نقشبندی حاضر خدمت ہیں آج آپ کے خدمت میں ظالم کی بندش کے لیے بہتی مجرب بہتی تیز اور بہتی زودے اثر عمل لے کر حاضر ہوا ہوں سامینوں ناظرین واقعی اگر کوئی ظالم ہو جس کو شریعت بھی ظالم ڈکلیر کرتی ہو اور اس کی ظلم کی انتہا ہو گئی ہو ہر کوئی اس کے ظلم سے تنگ ہو تو اس کے لیے کیلوں کے ذریعے اس کی بندش کا مجرب عمل لے کر آ رہا ہوں یعنی بندش بھی اس طرح کی کہ اس کے تمام آزا کی بندش ہو جائے گی یعنی جسم کے آزا کی بندش ہو جائے گی اور جو اس کا کاروبار ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہا ہے یعنی کاروبار ظاہر بات ہے ظالم کو کاروبار کے ذریعے بختگی ملتی ہے اور وہ جتنا صاحب سروت ہوگا تو وہ بندوں پر اتنا ہی ظلم کرے گا تو اس وجہ سے اس کو باندھنے کے لیے مجرب عمل لے کر آ رہا حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے آپ پانچ کیلے لے لیں گے یہ دیکھ لیں میرے پاس یہ پانچ کیلے ہیں اور ہر کیل پر اس کا تصور کر کے حضرت تارک کی آیت نمبر پندرہ سولہ سترہ پڑھیں گے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَ وَأَقِيدُ قَيْدَ فَمَاحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَائِدَ اس آیاء مبارکہ کو ایک سو گیارہ مرتبہ اس پر دم کر کے یہ پھر سا پانچ کیل ہیں آپ جو ہے پانچوں کیلوں پر دم کر لیں گے اس کے بعد اگلا عمل یہ ہے کہ کوئی قرآنی قبر آپ دونے اور ایک کیل اس کی سر کی جانب کی یعنی قبر ہے اس کے سر کی جانب آپ جو ہے لگا دیں گے کیل یا ہاتھوں سے مٹی کھوڑ کر آپ اس کے اندر کیل رکھ دیں گے ایک سیدھے بازو کی جانب آپ جو ہے قبر کی سیدھے بازو کی جانب جو ہے ایک کیل لگا دیں گے اور تیسرا کیل جو ہے الٹی بازو کی جانب قبر کی آپ کیل لگا دیں گے اور دو کیر اس کے پاؤں کی جانب لگا دیں گے یعنی ایک سیدھے پاؤں کی جانب ایک الٹے پاؤں کی جانب تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی بندش ہوگی لا جواب یہ آزمودہ عمل ہے ایک بات کا خیال لکھا جائے کسی مسلمان کے لیے اگر یہ کسی نے بندش کی تو اس کا تخمینہ اس کو خود بھکتنا پڑے گا بھاری برکم اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکل کسی کو اجازت نہیں ہے کسی مومن مسلمان کی بندش کرے میری ویڈیو دیکھ کے یہ عمل ہرگز نہ کرے وگرنا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا ہاں اگر کوئی اس عمل کی اجازت لینا چاہتا ہے تو یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اس پر رابطہ کرے اگر وہ اس عمل کے قابل ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو اجازت دے دی جائے گی اور مزید آپ کو بتاتا چلو ہمارے ادارے کی طرف سے عملیات کورس کروایا جاتا ہے اگر کوئی عملیات سیکھنے سے شغف رکھتا ہے یعنی عملیات سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر وہ قابل ہوا تو اسے عملیات کورس بھی کروایا جائے گا تاکہ حکومت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخیاری امت کی خدمت کر سکے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر بھی ہم سے وہ رابطہ کر سکتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے لائک بھی کریے کمیٹ بھی کریے شیئر کریے الاسلام زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ